السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ و اشہد انہ محمدن عبدہ ورسولہ ہندو مسلم یونائٹر یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے سامنے بہت شپران پتیسر پروتین کانتین ادھیایتین اور شلوک ستائیس کو لے کر اپستیت ہوئے ہیں آئیے اس شلوک کا اچارن بھاشارت اور ارث دیکھتے ہیں تسمان مسلوان تو ہی جاتیو دھرما دوشا کہا اتی پہشا چا دھرماس چا بھوششتی میا کرتہا بھوششپران پتیسر پروتین کانتین ادھیایتین شلوک ستائیس بھاشارت دیکھیں تسماتا اس سے مسلوان مسلمان ہی نسندہ ہوگا جات یہا خوم کا دھرما دوشا کہا دھارمک کرانتی اتپن کرنے والوں کا اتی یہ پیشا چا مانس کھانے والوں کا دھرما دھرم بھوششتی ہوگا میا مجھ سے کرتہا بنایا ہوا ارث دیکھیں دھرم بگاڑنے والی خوموں سے لڑنے بھیڑنے والے ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلائیں گے یہ مانس کھانے والی خوم کا دھرم مجھ سے ہی بنایا ہوا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ پرماتمہ پرمیشور اللہ نے سمیں سمیں پر رشی اوتار اور پیغمبروں کو اس دھرتی پر بھیجا ہے تاکہ لوگ پاپ کو تیاک کر کے پنیا کریں اور پرماتمہ کی اور آئیں اس پرکار دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار رشی یا پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ سب پرماتمہ کی اور سے آئے تھے اور پرماتمہ کا دیو وشندیش دنیا کے لئے لائے تھے وہ لوگ دنیا سے جانے کے بعد ان پر شدہ رکھنے والوں نے ان کی مورتی استحابت کر لی اور اس کے بعد ان کی پوجہ ہونے لگ گئی اس پرکار ہم دنیا میں انیک دیوی دیویتا یا گارڈ گارڈیس کو دیکھتے ہیں اس طرح دنیا کے ہر دھر میں بگاڑ پیدا ہو گیا پرتییک دھر میں لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا جیسے کہ ہر گھرند یہ پکار کر کہتی ہے کہ پرماتما پرمیشور ایک ہی ہے ہر دھارمک گرند میں اس کا ورنن ہے جیسے کہ عیسائیوں کی دھارمک گرند بائبل میں کہا گیا ہے Old Testament عرثات پرانا نیم اس میں ڈیوٹرنمی چیپٹر نمبر فور ورڈس نمبر تھرٹی فائی میں بتا گیا ہے The Lord is God and there is none else beside Him عرثات بیوستہ ویورن میں ادھیائے چار اور شلوک پینتیس میں کہا گیا ہے کہ وہ پرمیشور وہ پرماتما ہے اس کے اطرق دوسرا کوئی نہیں ہے اسی پرکار ڈیوٹرنمی چیپٹر نمبر سکس ورڈس نمبر فور میں بتایا گیا ہے کہ Here O Israel The Lord Our Lord is one God عرثات بیوستہ ویورن ادھیائے چھے شلوک چار میں بتایا گیا ہے کہ سنو Hey Israel ہمارا پرماتما وہ پرماتما ایک ہی ہے اور اسی طرح آئیزائیہ میں چیپٹر نمبر فورٹی فائی ورڈس نمبر فائی میں بتایا گیا ہے کہ I am the Lord and there is none else beside me عرثات یشائیہ ادھیائے پینتالیس شلوک پانچ میں کہا گیا ہے کی میں ہی پرماتما ہوں میرے اترکت دوسرا کوئی نہیں ہے میں اکیلا ہی ہوں اور نیو ٹیسٹمنٹ ارثات نیا نیم اس میں بتا گیا گوسپل 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 مارک چیپٹر نمبر ٹیویل ورڈس نمبر ٹونٹی نین میں بتایا گیا ہے جیسس آنسرڈ ہیم دہ فسٹ آنسرڈ آنسرڈ کامانڈمنٹ ہمارا پرمیشور وہ ایک ہی ہے اور اسی طرح فسٹ کورنثیانس چیپٹر نمبر ایٹ ورڈس نمبر فور میں بتایا گیا ہے well we all know that an idol is not really a god and that there is only one god ارثات پرثم کرنثیوں ادھیا آٹ اور شلوک چار میں بتایا گیا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پرماتما پرمیشور وہ مورت میں نہیں ہوتا ہے پرماتما پرمیشور وہ ایک ہی ہے اس پرکار ہم عیسائی دھرم کی گرنث بائبل میں انیک ورسس یا شلوک دیکھتے ہیں جن میں ایک ایشوروات کا ورنن کیا گیا ہے پرنطو آج ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایشورو کی مورت اسطحپیت کر لیے ہیں اور ترینٹی پر وشوا سکتے ہیں ترینٹی ارثات ترتو یعنی ایک ایشورو کے اندر تین ویقتیوں کا ہونا یہ مانتے ہیں جیسے پتا پتر اور پتر آتما means father son and holy ghost اس طرح ایسے کئی ورسس ہے ایسے کئی بگاڑ سکت میں بتا رہے ہیں تو اسی پرکار اگر ہم ہی ہندو دھرم گنتھوں کو دیکھیں گے تو یہاں پر بھی کئی ایسے پرمان ایک ایشورو وات کی ملتے ہیں جیسے کی کنٹھو اپنشد میں کہا گیا ایک ایوو نو دوتیو ایتھست نا برحمہ نا وشنو نا سوری اگنی چندر تار کہا ارثات وہ پرمان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے وہ اس سمیں سے ایک ہے جب کہ نا برحمہ تھے نا وشنو تھے نا سورس تھا نا اگنی تھی اور نا چاند تارے تھے وہ پرمان اُس سمیں سے ایک ہی ہے اسی پرکار رگوید ادھیا ایک اور سکت 164 اور منطر 46 میں بتایا گیا ہے کہ ایک امسط وپرا بہودہ بدنتی وہ ایک ہی سچ ہے اور رشیوں نے اسے کئی ناموں سے یاد کیا ہے اور اسی طرح اگر ہم شیوگیتہ ادھیا اٹھارہ اور شلوک سترہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بتا گیا ہے اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو دھرم گنتوں میں بہت سارے ایک شورو وات کے پرمان ملتے ہیں پرن یہاں پر بھی لوگوں نے دھر میں بگاڑ پیدا کر دیا تو اس پرکار پرماتمہ پرمیشور نے یہ تمام دھرموں میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس کو دور کرنے کے لئے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے پرماتمہ نے انتیم دھرم اسلام انتیم رشی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انتیم گرنط دیویہ خوران اور انتیم سمودائے مسلمانوں کو پرکٹ کیا ہے تو اس شلوک میں یہ بتا گیا ہے کہ دھرم میں بگاڑ پیدا کرنے والی خوموں سے لڑنے بھیڑنے کی وجہ سے ان کا نام مسلمان ہوگا اسلام میں لڑنا بھیڑنا تین پرکار کا ہے ایک جہاد بال خلم ارتھات پن کے دوارہ یا خلم کے دوارہ یدھ اور دوسرا ہے جہاد بال لسان ارتھات وانی یا زبان کے دوارہ جہاد اور تیسری بات جو ہے وہ ہے جہاد بال سیف ارتھات تلوار کے دوارہ یدھ تو یہ جو لاسٹ جہاد بال سیف ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دشت اور پاپی دھرم روکتے ہیں اور اسی لیے مسلمان کا ارتھ ہوتا ہے دھرم میں جو بگاڑ پیدا ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے والے اور اس بگاڑ کو سماپ کرنے والے اور اس لوگ میں دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ مانس کھانے والی خوموں کا دھرم مجھ سے ارتھات پرمات ماں سے ہی بنایا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ مانوں کے اندر چوریسی لاگ جیو سوکشم روپ میں ہوتے ہیں اسی لیے شاستروں میں کہا گیا یہ تھا برمہ تتھا پندان ارتھات برمہ میں جو کچھ ہے وہ مانوں کے شریر میں موجود ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ برمہ پنج بھوش سے بنایا گیا ہے ارتھات آکاش وائیو اگنی جل اور پرتھوی اور جس طرح آکاش میں دھونی ہے اگر ہم مانوں میں دیکھیں گے تو آکاش کا سمبند مانوں کے کانوں سے ہوتا ہے اور وائیو کا سمبند مانوں کے سینے سے ہوتا ہے اور اگنی کا سمبند مانوں کے پیٹ سے ہوتا ہے اور ہوتا ہے اس لئے اسلام جگت کے مہان کوئی علم اقبال کہتے ہیں راز لا محدود کا یہ مختصر افسانہ ہے لا مقا کے ناپنے کا آدمی پیمانہ ہے تو اس طرح ہم سمجھ چکے ہیں کہ مانوں کے اندر چوریس لاک جیو سوکشم روپ سے موجود ہیں ارتھات شاکہ ہاری اور مانسہ ہاری سب جیو مانوں کے اندر ہیں تو اسی لئے یہ مانوں اومنی ورس ہے یعنی شاکہ ہاری اور مانسہ ہاری یہ بھوجن کھا کر پچانے کی شمتہ کیول مانوں میں ہیں اور اس قیدھک جانکاری کے لئے ہندو مسلم یونائٹر اسی یوٹیوب چینل میں ہمارا ویڈیو کیا مانس کھانا پاپ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے تو اس پرکار اس لوک میں بتایا گیا ہے جو بھوش وانی دی گئی ہے کہ جو دھرم میں بگاڑ پیدا ہوگا تو یہ مانس کھانے والی خوم یہ بگاڑ کو درست کرے گی ٹھیک کرے گی اور یہ بگاڑ کو سماپ کرے گی اور ان کا نام مسلمان ہوگا اور یہاں پر ایک بات یہ جاننے کی ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دیش کے لیے کیول ایک سمدائی کے لیے ایک سمیں سیما کے لیے نہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے برمان کے لیے دیاس آگر بنا کر بھیجا ہے انت میں میں پرماتما پرمیشور اللہ سے پرارتنا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سچے دھرم پر آچرن کرنے کا سامرث پدان کرے تتھاستو accepting the truth means entering into the paradise ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پھنیواد